نیاموں کے پالن سے بھارت کے لوگوں کو الرجی ہے پھر چاہے معاملہ سڑک پر اپنی اور دوسروں کی جان بچانے کا ہو یا پھر کورونا وائرس سے اپنی اور دوسروں کی رکشہ کرنے کا ہو ہم ایک جیسے ہی ہیں اور نیاموں کی اسی اندیکھی کا نتیجہ ہے کہ بھارت میں اب کورونا کی دوسری لہر ٹھیک سے گئی بھی نہیں اور اسی مہینے تیسری لہر کے آنے کا انمان اب لگایا جا رہا ہے اس سال اکٹوبر تک اس تیسری لہر کا پیک آنے کی آشنکہ ہے اس لیے آج آپ کے لیے جو بڑی بات ہے چنتا جنک وہ یہ کہ تیسری لہر اب آنے والی ہے اسی مہینے تیسری لہر آ جائے گی ایسا بشششکیوں کا کہنا ہے اور اکٹوبر تک یہ اپنی پیک پر ہوگا پانچ دنوں سے بھارت میں کورونا وائرس کے نئے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور یہ سنکھا لگاتار چالیس ہزار کے اوپر بنی ہوئی ہے ہر روز آدھے سے زیادہ معاملے صرف کیرل میں ہیں لیکن ویگیانکوں کو آشنکہ ہے کہ بڑے راجوں کے لوگ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں اب ستی یہ ہو گئی ہے کہ جتنے لوگ کوویڈ سے ہر روز ٹھیک نہیں ہو رہے اس سے زیادہ بیمار ہو رہے ہیں آئی ایٹی ہیدراباد اور آئی ایٹی کانپور کے ریسرچرز کا انمان ہے کہ بھارت میں اسی مہینے کورونا کی تیسری لہر آ سکتی ہے اور اس ریسرچ کے مطابق تیسری لہر میں اچھی ستیمیں بھارت میں ہر دن کم سے کم ایک لاکھ نئے معاملے اور بری ستیمیں ڈیڑھ لاکھ معاملے ہر روز درج ہو سکتے ہیں جبکہ تیسری لہر کا پیک اکٹوبر میں آنے کی آشنکہ ہے ریسرچرز کی اسی ٹیم نے بھارت میں کورونا کی دوسری لہر کا بھی بلکل صحیح انمان لگایا تھا یہ وہی ٹیم ہے جس نے دوسری لہر کے بارے میں بتایا تھا اس لئے آپ ان کی باتوں کو ہلکے میں مت لیجئے گا کورونا وائرس کے ڈیلٹا ویرینٹ کو لے کر جو سنکیت امریکہ جیسے دیشوں سے مل رہے ہیں وہ بھی بلکل اچھے نہیں ہیں امریکہ کے سینٹرز فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی سی ڈی سی کے مطابق جن لوگوں کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی ہیں وہ بھی دوسروں کو سنکرمت کر سکتے ہیں اور ان کے شریر میں وائرس کی ماترہ قریب اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ان لوگوں کے شریر میں ہوتی ہے جنہیں ویکسین نہیں لگی ہے امریکہ کے ایک راجے میں جب پچھلے مہینے سنکرمت کے نئے معاملے تیزی سے بڑے تو لوگوں کی جانچ کرائی گئی اور پایا گیا کہ ان میں سے چہتر وہ لوگ تھے جنہیں ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی تھی یعنی یہ لوگ فلی ویکسینیٹڈ تھے حالانکہ ان میں سے بہت کم لوگوں کو اسپطال جانے کی ضرورت پڑی کل میں لاکر مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ویکسین لگ بھی چکی ہے تو آپ کو لا پرواہ ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ اس کے باوجود دوسروں کو اتنی ہی تیزی سے سنکرمت کر سکتے ہیں اس وائرس پر امریکہ کی سرکار کو صلاح دینے والے ڈاکٹر انتھنی فاؤچی نے کہا ہے کہ ابھی لوگوں کو اور درد اور تکلیف سے گزرنا ہوگا ڈاکٹر فاؤچی یہ چتاونی تب دے رہے ہیں جب امریکہ میں ساٹھ پرسنٹ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے امریکہ میں پچھلے ایک ہفتے میں عوستان اسی ہزار نئے کیس ہر روز درج ہو رہے ہیں اور پچھلے دو ہفتوں میں سنکرمت کی در ایک سو اٹھالیس پرسنٹ بڑھ گئی ہے پوری دنیا میں ہر روز ساڑھے پانچ لاکھ نئے معاملے درج ہو رہے ہیں اور ڈیلٹا ویرینٹ چین کے ستائیس شہروں تک بھی پھیل چکا اب تک تو آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ چین کے باقی شہروں میں یہ پھیلا ہے لیکن اب چین سے بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کے بھی ستائیس شہروں میں یہ ڈیلٹا ویرینٹ پھیل گیا ہے سی ڈی سی کے مطابق 132 دیشوں میں پھیل چکا ڈیلٹا ویرینٹ زیادہ خطرناک بھی ہے اور تیزی سے بھی پھیلتا ہے ڈیلٹا کی وجہ سے آسٹریلیا کے سیڈنی شہر میں سخت لاکڈاؤن لاغو کر دیا گیا ہے اور لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں اس کے لیے وہاں آسٹریلیا کی سینہ کو سڑکوں پر اتار دیا گیا ہے نیچر میکزین میں پرکاشت ایک سروے میں دنیا بھر کے 90% ویگیانکوں نے یہ مانا ہے کہ کورونا وائرس ابھی لمبے سمجھ تک رہے گا یعنی تیسری تو کیا کورونا کی تیسویں لہر بھی آ سکتی ہے اس لیے آپ تین نہیں بلکہ تیس لہروں کی تیاری کر کے رکھئے ایک کے بعد ایک لہر آتی چلی جائے گی اس بیچ ایک راحت کی خبر ہے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کی ایک نئی سٹیڈی کے مطابق کو ویکسین ڈیلٹا پلس ویرینٹ سے بھی لڑنے میں سکشم ہے حالانکہ برٹن کے ویگیانکوں نے یہ آشنکہ جتا ہے کہ کسی نہ کسی دن کورونا وائرس کا کوئی ایسا ویرینٹ بھی آ سکتا ہے جو موجودہ ویکسین کو اسفل کر دے گا آپ نے دیکھا ہوگا جو پچھلا ویرینٹ تھا اس پر یہ ویکسین بہت تیزی سے کام کرتی تھی اس پر بڑی ایفیکٹیو تھی پھر ڈیلٹا آیا ڈیلٹا پر ایفیکٹیو تو ہے لیکن پہلے کے مقابلے کم ہے اب ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا ویرینٹ آ جائے جس پر یہ ویکسین بھی کام نہ کرے اور پھر دنیا کے ویگیانکوں کو ایک اور نئی ویکسین کھوجنی پڑے گی اب ہم آپ کو پوسٹ کوویڈ ایک نئی سٹڈی کے بارے میں بتاتے ہیں جو پوسٹ کوویڈ سمٹمز ہیں ان پر لگاتار شود چل رہا ہے اور اس نئے شود کے مطابق کورونا سے ریکاور ہو چکے لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر کی سمسیا سب سے زیادہ ہے یہ سٹڈی دلی کے ایک اسپتال میں ہوئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کورونا سے ٹھیک ہو چکے مریضوں میں چھالیس پرسنٹ مریض ایسے ہیں جن کا کورونا کے بعد بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے اسپتال نے جب اس پر ادھیان کیا اور اس کے لیے انہوں نے او پی ڈی میں آنے والے مریضوں کی نگرانی کی ان کو سپرویجن میں رکھا تو اس دوران پتا چلا کہ جن مریضوں کی عمر پچپن ورش سے ستر ورش کے بیچ تھی وہ اب کورونا کے بعد ہائی بلڈ پریشر سے سنگرش کر رہے ہیں پوسٹ کوویڈ کے بعد مریضوں میں دکھنے والا یہ سب سے بڑا لکشن ہے ہائی بلڈ پریشر اور بلڈ پریشر کے بعد کئی مریضوں میں ہردے سے جوڑی بیماریاں بھی دیکھی گئیں اس میں پتا چلا کہ کورونا سے ٹھیک ہو چکے کئی یواؤں کے ہردے کی گتی آسامان نے دھنگ سے تیز ہو گئی اس کے علاوہ نیند نہ آنا سانس لینے میں تکلیف ہونا تھکان سے بھی کئی مریض سنگرش کر رہے ہیں اور بڑی سمسیا ہائی بلڈ پریشر کی ہے بھارت میں ہر آٹھ میں سے ایک وقتی کو ہائی بلڈ پریشر یعنی ہائیپرٹینشن کی پہلے سے ہی شکایت ہے اور کورونا میں ہو یہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو یہ بیماری پہلے سے ہے انہیں سنکرمن سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور جنہیں نہیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہونے کے بعد اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں اسے آپ انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کی ایک نئی سٹڈی سے سمجھئے یہ کہتی ہے کہ دوسری لہر میں جن لوگوں کو کورونا ہوا ان میں سب سے زیادہ ستائیس دشاملہ چھ پرتشت مریضوں کو پہلے سے ہائیپرٹینشن تھی پانچ پرسنٹ مریض ایسے تھے جنہیں ڈائیبٹیز تھی چار پرسنٹ مریض وہ تھے جنہیں پہلے سے ہردے سے جوڑی بیماریاں تھی اور ایک پرسنٹ ان لوگوں کو کورونا ہوا جنہیں سانس کی بیماری پہلے سے تھی اور یہ خطرناک ٹرینڈ پہلی لہر میں سنکرمت ہوئے لوگوں میں بھی دکھا ہے آئیس ای ایم آر نے یہ سٹڈی کورونا کی پہلی اور دوسری لہر میں سنکرمت ہوئے لگ بگ انیس ہزار لوگوں پر کی ہے ایک لائن میں کہیں تو کورونا کی بیماری میں ہائی بلڈ پریشر خطرناک ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ بیماری نہیں ہے تو سٹڈی کہتی ہے کہ کورونا ہونے کے بعد پوسٹ کوویڈ سمٹمز میں آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے حالانکہ ہم پوسٹ کوویڈ مریضوں کو اس سے بچاو کے لیے آج کچھ ٹپس دینا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے سے کوئی دوائی لے رہے ہیں تو اس کی ڈوز بڑھانے یا کم کرنے کے لیے ڈاکٹر سے پہلے ضرور بات کریں یوگ ضرور کریں یوگا تو آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہونے کے طور پہلے کی طرح جم نہ جائیں اور ویائیام بھی پہلے جیسا نہ کریں جو لوگ بہت زیادہ ویائیام کرتے ہیں ہلکا پھلکا ویائیام کریں اس کے لیے بھی پہلے ڈاکٹر سے سلاہ لیں سگرٹ اور شراب بلکل نہ پیئیں کم سے کم آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور لیں اور اپنا بلڈ پریشر دن میں نیمت طور پر دو بار ضرور چیک کرنے کی کوشش کیجئے ایک سوست شریر میں اپر بلڈ پریشر 120 اور لور 80 کے اسپاس ہونا چاہیے حالانکہ نئے مانکوں کے حساب سے اس میں تھوڑا بدلاو ہے اب اگر اپر بلڈ پریشر 130 اور لور 90 بھی ہو تو اسے آج کے دنیا میں سامان نہیں مانا جاتا ہے لیکن اگر آپ کا اپر بلڈ پریشر 140 سے اوپر ہے اور لور 90 سے اوپر جا چکا ہے اور ایسا لگاتار ہو رہا ہے تو سمبھا ہے کہ آپ ہائپر ٹینشن کے مریض ہو چکے ہیں ایسی ستی میں آپ کو بلکل دیر نہیں کرنی ہے اور تورنت اپنے ڈاکٹر سے سمپر کرنا ہے